بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم کا لدم کرار نئے انتخابات کا حکم غیر آئینی قومی اسمبلی بحال عدم اعتماد کی تحریک بحال وزیراعظم اور کابینہ بھی بحال تحریک عدم اعتماد جلد جلد نفٹانے کا حکم سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزیراعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے حل نہیں تھے اب تک کہ حکمتی اقدامات بھی غیر آئینی تھے سپیکر تحریک عدم اعتماد نفٹانے تک اجلاس مؤخر نہیں کر سکیں گے عدم اعتماد کامجاب ہو تو فوری نئے انتخابات کرائے جائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر نون لیگ اور اتحادیوں کا جشن شہر کے مختلف مقامات پر میٹھائیاں تک سید سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدی پروے زلاحی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع اپوزیشن نے سپیشل سیکیٹری آمیر حبیب کو تحریک جمع کرائی قرارداد میں کہا گیا کہ پروے زلاحی پر عیوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا پنجاب کے معاملات آئین پاکستان کے مطابق نہیں چلائے جا رہے ایم پی اے سلمان رفیق خلیر طاہر سمی اللہ نے تحریک جمع کرائی مرزا جاویر پیر شرف رسول میاں عبدالعو بھی ہم راتے ہیں تخت پنجاب کون سنبھالے گا ملک کا سب سے بڑا صوبہ انتظامی بہران کا شکار پنجاب اسمبلی کے اطراف دوسرے روز بھی پولیس کی بھاری نفری تعیونات اسمبلی کے اطراف پانچ سو میٹر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ میڈیا اور عراقی نے اسمبلی کو داخلے سے روپ دیا گیا ڈیپٹی سپیکر پر بھی اسمبلی کے دروازے پر وزیراعلا پنجاب کے لیے ووٹنگ نون لیگ کا لاہور ہائی کورٹ جانے کا اعلان حمزہ شہباز کا لاعینی درپاس دائر کریں گے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور دیگر کو فریق بنایا جائے گا یکم اپریل سے وزیراعلا پنجاب کا اہدہ خالی ہے وزیراعلا کے تقرر کے لیے بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے درپاس کا مطل سپریم کورٹ نے بھی پنجاب کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں لے جانے کی ہدایت کی ہے لاہور کے سیاسی کلے کے لیے انتخابات کی جن سولہ اپریل کو میدان سجے گا وزیراعلا کے امیدوار چوہدی پرویز الہی نے روابط کے لیے گھوڑے دھڑا دیئے مائنس پلس کی گیم ایک بار پھر سے زور پکڑنے لگی چھوٹے چوہدی کے مختلف عراقی نے اسمدی کے رابطے مشکل وقت میں ساتھ پاک لیا مہنگائی کا منظر نامہ مزید بگڑ گیا ڈالر بکابو دو روپے پانچ پیسے مہنگا ہو گیا ملکی تاریخ میں ڈالر پہلی بار ایک سو اٹھاسی روپے کی حد عبور کر گیا یکم مارچ سے اب تک ڈالر کی قدر میں دس روپے بارہ پیسے اضافہ ہو چکا روامالی سال کے دوران روپے کی قدر میں بیس اشار یا پچاس فیصد کمی ہوئی ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں اربون روپے کا اضافہ ہوا سونے کی بھی بڑی چھلانگ ایک تولہ سونا دو ہزار روپے مہنگا ایک لاکھ پینٹیسہ زار روپے پر پہنچ گیا ملکی سیاست میں بھونچال وقت سے پہلے مانیٹری پالیسی کا اعلان سٹیٹ میک نے شرح سود اڑھائی فیصد بڑھا کر بارہ اشار یا دو پانچ فیصد کر دی اوسط مہنگائی کی شرح گوئیوں میں اضافہ جبکہ مہنگائی مالی سا دوزار بائیس میں گیارہ فیصد سے تھوڑی اوپر ہوگی ڈالر کے اونان درامدی کاغذ کے بھی دام بڑھ گئے درامدی کاغذ بیس روپے اضافے سے تین سو پچاس روپے کلو گرام ہو گیا مقامی کاغذ نو روپے مہنگا قیمت دو سو نو روپے فی کلو ہو گئے درامدی بوکس بورٹ بیس روپے اور مقامی بوکس بورٹ کی قیمت میں پچیس روپے کلو اضافہ لے کاغذ نمزان بازاروں میں آٹا چینی اور گھی کے سٹالز پرش ہربنس پورا بازار میں خریداروں کی کتاریں سبزی اور پھل کے خریداروں کو بھی لائنوں میں لگوا دیا گیا سارفین کی جانب سے غیر میاری اشیاء کی فراہمی کی بھی شکایات خاتون اول کی دوست کا گاؤں بھی سپیشل نکلا فراہم کے گاؤں کو خود نوازا گیا گھنگ گیارہ کروڑ نوے لاکھ کے ساتھ سب سے زیادہ پنڈز لینے والا گاؤں بن گیا فیملی پارک سٹیڈیم بنائے گئے سٹکوں کی تعمیر سیبریٹ ٹف ٹائڈز کا کام بھی کیا گیا جبکہ فراہم کی سفارش پر شیخ اپڑا کو تین سار میں پینتالیس ارب پنڈز دیئے گئے فراہم کے سفارشی افسران فارغ ہونے کے لیے ہو جائیں تیار چیف سیکیٹری نے بدونوان افسران کو ہٹانے کا انڈیا دے گیا فراہم کی سفارش پر محکموں فیلڈ میں تعبینات افسران کی فہرشت کی تیاری شروع مگر سفارشی افسران کے بارے میں جاننے میں بڑی رکاوت ایوان وزیر اعلیٰ کی جانم سے فراہم کی سفارش پر ریکارڈ ختم کیا جا چکا ریکارڈ تلاش کرنے میں مشکلات درپیش ہو گئی الڈیے کی منصوبوں میں لا جواب کارکتگی کا پول کھل گیا فنڈز ہونے کے باوجود سکیموں میں کارکتگی صرف چوالیس فیصد رہی الڈیے کو کوئی منصوبہ اور سکیم کو سو فیصد مکمل نہ کر سکا گیارہ ارب کے فنڈز میں سے پانچ ارب خرچ ہو سکے سب سے سست کارکتگی شالامار سپورٹس کامپلیکس کی صفر رہی ایک سو دہ سکولز کو موڈل بنانے کا منصوبہ ٹھپ جاری کروڑوں کے فنڈ بھی زائع ہونے کا خرچہ ایک سو دہ سکولز میں لاہور کے دس سکول بھی شامل فنڈز استعمال نہ ہونے کے باعث رکم خود بدھ ہونے کا خرچہ ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے کام جاری ہے دوسری جانب سکول کانسل تشکیم نہ دینے والے سکولوں کا لائسنس تجدید نہیں ہوگا ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے نیجی سکولوں کو سخت احکامات جانی کر دی سردار اسمان بزدار کپ اسماندہ علاقوں کی طالبات کے لیے احسن اقدام طالبات کے نرسنگ کالیجز میں داخلے کے لیے بیس فیصد کوٹا مختص کر دیا کابینہ کمیٹی نے کوٹے کی منظوری بھی دی پرائم ڈی میڈل سکولوں میں بچوں کی لارڈ سکیل اسیسمنٹ کی تیاریاں چوتھی پانچویں آٹھ پی کے بچوں کا انتخاب کیا جائے گا خراب نتائج دینے والے بچوں کے اساتھی ذا کے خلاف کا روائی کی جائے گی اسیسمنٹ کا آغاز اٹھارہ اپریل سے ہوگا لاہور کے دس ٹیچنگ اسفتال مستقل ایمیس سے محروم جنرل اسفتال سرگنگارا میہ اسفتال گورمنٹس سید بیتھا اسفتال میاں منشی شامل نواز شریف اسفتال یکی گیٹ کوٹ خواجاز سعید اسفتال پنجاب انسیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بھی مستقل ایمیس سے محروم محکمہ سپیشلائز جو ہیلتھ نے چودہ اپریل تک لرقواستیں طلب کر لی سہت کارڈ پر علاج کی نامکمل سہولیات کی فراہمی پر حسبتالوں کو تمبیح میارات پر عمل درامن نہ ہونے لائسنس حاصل نہ کرنے والے حسبتالوں کو پینل سے نکالا جائے گا پی ایچ سی کے سی او ڈاکٹر محمد ساکیب عزیز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصل ہوں تاؤنشک مارکیٹ میں تجابزاد کی بھرمار دکانداروں نے سامان اکتھا کر کے سڑک پر سجا لیا جگہ جگہ ریڈیاں سڑکیں جس کا جہاں جی چاہے گاڑی پار کر کے چلا جاتا ہے شیفک جین شہریوں کو فریداری میں مشکل آج ریجنل ٹیکس آفیس نے مارچ میں بھی سرب چوہتر کروڑ محصولات اکٹھے کر لیے ٹیکسیز کی مد میں پندرہ عرب سات کروڑ جمع کیے گئے عزشتہ سال کے نسبت روان سال مارچ میں ودتیس ویسد زائد وصولی کی گئی چیف کمیشنر آٹیو ناصر اقبال کے بہانہ اہداف پورا کرنے پر ٹھیک کو شاواش جیلوں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے ہم اقدام ای شاپس شروع کرنے کا فیصلہ قیدی اپنا آرڈر ریجسٹر کی وجہیں ٹیپ پر آن لائن لکھوائیں گے رقم کی آگائی قیدی کے جیل آن لائن آکاؤنٹ سے ہوگی سابق ویسی بنجاب یونیورسٹری مجاہد کامران اور دیگر کے خلاف گیر کانونی بھرتی سکینڈل ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھے مجزمان عدالت میں پیش مریض اپاستوں پر حتمی دلائل طلب سمات اٹھارہ اپریل تک ملتبی ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں فراڈ کیس کی سمات سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد پیش نیب کے تین گواہان نے پیش ہو کر شہادت کلم بند کرائی عدالت نے مزید سمات چودہ اپریل تک ملتبی کر دی رحمان سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں مجزم جاوید کو عدالت پیش کیا گیا عدالت نے وقلہ سے مزید دلائل طلب کر لیے سمات گیارہ اپریل تک ملتبی یو ایچ ایس دنیا کی سات سو بہترین میڈیکل یونیورسٹیوں میں شامل میڈیسن چوبے میں ایک یو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں شامل کر لیا گیا وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کی یونیورسٹی فیکنیٹی کو مبارک بات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ بی اے ناصر کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ جسٹیس محمد امیر بھٹی سے ملاقات دو طرف آمور سمیت دیگر اہم معاملات پر تبات لے خیاب سینئر میمبر بورڈ اپ پیبنیو بابر حیات تارٹ کا پی ڈی ایم اے دورہ ڈی جی فیصل فرید کی بیشتر پروگراموں پر بریفنگ بابر حیات تارٹ کا ڈیجیٹر گردابی کو مکمل طور پر فعال بنانے کا ہوگا کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جدید لیپروس کوفک مشین کی افتتاہی توقیب وی سی کینگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسعود گوندر کی خصوصی شرکت سی او بنویس افتال پروفیسر ساکیب سعید ایم ایس ڈاکٹر منیر احمد ملک پروفیسر ابرال اشرفالی پروفیسر امیر افضل اور دیگر شریف ساؤت ایشین گیمز دوزار تیس کے حوالے سے اہم اجراز سیکریٹی سپورٹ فواد حاشم ربانی نے صدارت کی گیمز کے وینیوز کھلاریوں کی رہائش پرانسپورٹ اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا وینل اقوامی کھلاریوں کو بہترین رہائش اور دیگر سہولیات پراہم کرنے پر اتفاق اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا انوکھا فیصلہ کلپ سکروٹنی کا عمل آؤٹسورس کرنے کی تیاریاں کر لیں پواہنش مند فرموں سے پندرہ اپریل تک بیڈ طلب فرم کا کام کلپ کے دستاویزات کی جانچ کرنا ہوگا سکروٹنی کا عمل آؤٹسورس کرنے سے پی سی بی پر مالی بوجھ پڑے گا موسیقی